اسلام علیکم ناظرین this is رامس آمد from the platform of Redbox TV جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ریل اسٹیٹ کے ریگارڈنگ ویڈیوز کر رہے ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کو آگاہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ریل اسٹیٹ میں جو بھی اتھارٹیز ہیں جو بھی سٹیکھولڈرز ہیں وہ کس طریقے سے لوگوں کو جو ہے وہ سرویسز دے رہے ہیں تو آج یہ سپیشل شو جو ہے وہ کوپرٹیف سوسائٹیز کے حالے سے اور آج میں نے اپنے سٹوڈیوز میں مدو کیا ہے کوپرٹیف سوسائٹیز جو کے ریجسٹرار آفیس ہوتا ہے جو کہ ان تمام کوپرٹیف سوسائٹیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے ڈپٹی ریجسٹرار لیگل سید جاوید علی شاہ میرے دمیان موجود ہیں تو سر ویلکم تو دی شو کیسے ہیں سر آپ کا شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ سب سے پہلے میں ناظرین کے لیے ایک بات جانا چاہوں گا کہ کوپرٹیف سوسائٹیز کے اوپر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جاوید صاحب تو یہ کیا ہوتی ہیں کوپرٹیف سوسائٹیز ہم نے بہت ساری جو ہے وہ سوسائٹیز وغیرہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کالاچی میں رہتے ہوئے تو یہ کون اس کو آثورٹی اس کے اوپر کون ہوتی ہے کہ ان کے امبریلا کے اندر آتا ہے اگر آپ بنیادی انٹرڈکشن دگر دے سکے ہیں ہمارے ناظرین بھی بناتے ہیں اگر کوئی کیومنیٹی یا کوئی ایسا فرقہ ہوتا ہے ان کے نام سے بن جاتی ہیں اور سوسائٹی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا ریجسٹریشن ہونا جو کوپرٹیف سوسائٹیز ایکٹ اور رول ہے ہمارے پاس 1925 اور 27 کا اور وہ اب ریپیلڈ ہو گیا ہے 2020 میں اس کے تحت آپ کو ریجسٹر ضرور کروانا پڑتا ہے کوپرٹیف ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے اور اس کے لیے یہ ہے کہ جب جو بھی کوپرٹیف سوسائٹی ریسٹر کروانا چاہتا ہے اس کو جو ریجسٹر کوپرٹیف سوسائٹی اس کو اپلیکیشن دینی پڑتی ہے اور اس میں یہ کمپلسری ہے منڈیٹوری ہے کہ 50 پرسنس اس کے اندر جن کے CNIC اس میں اٹیچ ہوتے ہیں وہ ہونے چاہیے ہیں اور اس کے بعد ریجسٹر ہوتی ہے اور ریجسٹریشن کے بعد ہم ایک پریسکرائب بائی لاؤز ہوتا ہے جو سوسائٹی کو ایشو کرتے ہیں وہاں سے اور اس کے مطابق وہ جو ہے ریجسٹر ہو جاتی ہے اور وہ اپنا کام شروع کرتے ہیں تو یہ بسیکلی ریجسٹر آر آفیس کے امبریلہ میں کوپرٹیف سوسائٹی کا دومین ہے یہ جو ریجسٹریشن جو ہے ریجسٹر آر آفیس میں نے سنا ہے کہ یہ گورنمنٹ آف سندھ کی امبریلہ میں آتی ہے اور اس میں بقیدہ یہ گورنمنٹ آف سندھ ہی کمیکمہ ہے اور کوپرٹیف ڈپارٹمنٹ ہے یہ ایک اور اس کی منسٹری بھی جو ہے گورنمنٹ آف سندھ کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جاویز صاحب یہ کوپرٹیف سوسائٹیز کا آپ نے بتایا کہ پچاس میمبر ہونے چاہیے اس کے بعد آپ کو ریجسٹرشن مل جائے آپ کوپرٹیف سوسائٹی لانچ کر سکتے ہیں کراچی میں اندازن کتنی کوپرٹیف سوسائٹیز ہوں گے آپ کے مطابقے ہیں کراچی میں ہوا ہے پس ریجسٹر سوسائٹیز تو بہت ساری ہیں اراؤنڈ آئی ٹھنک 800 اور 900 کے قریب لیکن ورکٹنگ جو کوپرٹیف سوسائٹیز ہیں 400 کے قریب ہیں 450 بھی ہو سکتے ہیں اور ہم 450 کوپرٹیف سوسائٹیز اور ہم اس کو اس میں کوپرٹیف سوسائٹیز ایکٹرن رول کے تحت ہم وہ ورکٹنگ میں مانتے ہیں کہ جس کی مینجمنٹ آف دو کوپرٹیف سوسائٹی ہوتی ہے اور ہر سال ہم اس کا گورنمنٹ آڈٹ کرتے ہیں کرتے ہوں وہ جو ہے وہ آپ کی ایکٹیف سوسائٹی ٹھیک ہے تو میرے ایک سوال یہ بھی تھا کیونکہ ریجسٹر آف دو کوپرٹیف سوسائٹیز کو لکافٹر کر رہے ہیں اور وہ ان کے بائی لاؤس کے مطابق چل رہے ہیں تو یہ عملداری کیسے ہوتی ہے اور وہ ریجسٹر آف دو کوپرٹیف سوسائٹیز کو پابند کیسے کرتا ہے کیا اس نے بائی لاؤس بنا کے ان کو جو ہے وہ پوائنٹ آف کانٹریک کیا ہوتا ہے کیونکہ ایکچولی کوپرٹیف دیپارٹمنٹ جو ہے وہ ایک مونیٹرنگ دیپارٹمنٹ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انڈر دا امری لاؤس انڈر دا امری لاؤس all the cooperative societies of SINTH not in especially in کارانچے تو ریجسٹر جو ہے وہ cooperative societies SINTH کہلاتا ہے جو تمام SINTH کی cooperative societies کو ڈیل کرتا ہے اور جب ہمیں ایک prescribe by laws ان کو issue کرتے ہیں اسی کے قانون کے مطابق ان سے پوچھتے ہیں کہ تمام چیزیں جو ہے یہ آپ follow کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں اور اسی سلسلے کی ایک کڑی جو ہے وہ government audit ہے جو ہر سال کیا جاتا ہے جسے آپ پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے کتنے خرچے کی ہیں کتنے members ہیں ان کے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو یہ کس طریقے سے معاملات کو لے کے چلا رہے ہیں شاہر معاملہ یہ بھی ہے cooperative societies مجافت صاحب کے بقاعدہ سننے میں آتا ہے کہ elections ہوتے ہیں اور اس کے بعد کوئی باڈی جو جو rule executive body ہے وہ rule out کرتی ہے وہ elected body جو ہے وہ cooperative societies کے members ہوتے ہیں جتنے بھی members ہیں وہ سب ایک management جو cooperative society کے elected body یا management کو election کے ذریعے اس کو select کرتے ہیں اور وہی management of the cooperative society جو ہے وہ empowered ہوتی ہے وہ تمام cooperative societies کے فیصلے اور اس میں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے وہ تمام کام کا فیصلہ وہی management کرتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو کافی زیادہ clear communication ہے کہ election ہوں گے اس میں کوئی جو آپ کے elected body ہوگی وہ کام کرے گی اور وہ جو ہے وہ report کرے گی ریجسٹار office کو cooperative society کے جو ریجسٹار office ہے تو یہ بہت clear communication ہے مگر اس کے باوجود ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ cooperative societies میں کافی زیادہ مسائل کا سامنہ لوگوں کو کرنا پڑا رہے ہیں اور لوگوں کو بڑی duplication اور بڑے جو ہے وہ by loss کے مسائل کے مسامنہ کرنا پڑا اس کی کیا وجہ ہے بائی لاؤس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن جو مسائل کا سامنہ ہے میں میں سمجھتا ہوں کہ cooperative societies کے جو ہمارے پاس cases آتے ہیں یا پھر جو management of the society ہے ان کا جو بھی member ان کی requirement چاہتا ہے وہ اپنی عویش کے مطابق جو ان سے request کر رہا ہوتا ہے اس وجہ سے وہ تمام معاملات ہمارے پاس آتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے اس dispute کے لیے ہم نے پہلے ایک arbitration کا sell رکھا تھا اور جو ایک عدالت تھی register کی لیکن اب وہ register cooperative society 20 کے تحت اب ہم وہ repeal ہو گیا ہے اور اس میں اب جو ہے ہم cooperative court بن گیا ہے اور اس کو ہم refer کرتے ہیں اب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ plot کس کا ہے کیا ہے اور وہ جو بھی اس میں ڈگری دیتا ہے تو cooperative society والا اس کو پابند ہوتا ہے اس بات کو ایک بات مجھے میرے ایک سوال ہے آپ سے کہ proper اتنی elected bodies ہیں اتنی اچھی regularities ہیں اس کے باوجود file duplicates ہو جاتی ہیں اسے کیا وجہ ہے file duplication میں دیکھیں بہت سارے reasons ہوتے ہیں اس میں یہ ہے کہ past management ہے انہوں نے کسی کوئی بھی ان کا جو member ہے وہ management of the society میں نے کہہ چکا ہوں کہ empower ہے وہ ان کے dues کے لیے ان کو call کرتی ہے وہ dues payment نہیں دے رہے ہوتے یا کوئی ایسی letter نہیں ملا یا ہم اس کو payment کرنا چاہتے تو duplication ہو چکی ہوتی ہے وہ اپنے قانون کے مطابق اس کو cancel کر گئے اور دوسرے کو alert کر دیتے ہیں اور بعض اوقات lease بھی ہو جاتی ہیں تو اس وقت دوپلیکیشن کا مسئلہ تو اتنی society کی management اس کو مزید کیسے بہتر کر سکتی ہے یا اگر یہ ڈوپلیکیشن کا مسئلہ ہے یہ جس کے ساتھ پیش آیا ہے کس کے پاس جائے ریجسٹر آفیس کے پاس جائے یا کوپریٹیف کوٹ کے پاس جائے کس کے پاس جائے دراصل ہر چیز میں ریجسٹر آفیس ہے وہ مین رول رکھتا کیونکہ سے جو بھی ان کے گریونس ہوتی ریزول ہوتی ہیں یعنی کہ کوپریٹیف سوسیٹی کے حوالے سے اگر کسی بھی ایلوٹی کو کوئی مسئلہ ہے تو سب سے پہلے وہ ریجسٹر آفیس میں جا کے رابطہ کرے اور اپنی معاملات جو ہے ان کو سنائے دا کہ اس کا کوئی مزید لائے حمل ہو سکے کیونکہ لوگ درہ بھٹک رہے ہوتے ہیں ان کو کوئی پر کنسلٹنسی نہیں ہوتی تو اس وقت سے بھی شاید وہ معاملہ لمبہ ہی کھجھ جاتا ہے نہیں میں تو آپ کے چینل کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ لوگ دھوکہ ہی اس وجہ سے کھاتے ہیں کہ جو بھی وہ فائل کوپریٹی سوسائیٹی کی پرچیس کر رہے ہیں اس کو وہ کوپریٹی سوسائیٹی سے بیریفائی کروائیں یا پھر ریجسٹار آفیس سے اس کا پوچھیں کہ آیا وہ سوسائیٹی الائیو ہے الائیو میس اس کی کوئی مینجمنٹ ہے یا نہیں ہے یا ہم کوپریٹی سوسائیٹی جو ورکنگ میں نہیں ہوتی ہے اس کو ہم کینسلیشن میں بھی اور لیکوڈیشن میں بھی ڈال دیتے تو یہ پینلٹی ہوتی ہے جو کینسلیشن ہے وہ ہمارے پاس کینسلیشن ہے اگر آپ کوئی پلوٹ پرچیس کرتے ہیں اور اس کی منجمنٹ نہیں ہے تو جو بھی لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں تو پیش آئی کہ اس کو یہ لیگل دیپارٹمنٹ کی ضرورت تھی لازمی طور پر لازمی ضرورت موجود ہے مگر یہ ہے کہ آپ کے ذمہ داریوں میں کیا کام ہوتا ہے اور آپ کیسے لوگوں کو سرویسز دے رہے ہوتے ہیں اگر آپ نے سوال کیا دراصل ڈیپٹی ریسٹار لیگل اینڈ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ میمبر سوسائیٹی کے خلاف جو ہے وہ ہائی کوٹ میں گیا ہو ہے وہ کیسز میرے پاس ہوتے ہیں ان کو ان کے جب کیسز وہاں پروسیڈ ہو رہے ہوتے ہیں تو کوٹ ہم سے ہی پوچھتا ہے کہ اصل اس کا معاملہ کیا ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کیونکہ ہم ہمارے انڈر میں جو اسسسٹنٹ رسٹارز ہوتے ہیں وہ ان کی فائل کو ڈیلز کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ معاملات اتنے عرصے سے چل رہا ہے اور سوسائیٹی ایسے چل رہی ہے اور سوسائیٹی نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا وہ ہمیں کوٹ کو بتانا پڑتا ہے کوٹ ہمارے جواب پر پھر بعد میں جو بھی پروسیڈنگ آگے چلتی اور اس کے پر فیصلہ کرتا ہے اور ٹیکنیکل کا جو لفظ ہے وہ ٹیکنیکل میں جو بھی ڈیپٹی رسٹار ہوتا ہے کسی بھی سوسائیٹی سے ہم پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے جو منڈیٹوری ریکوارمنٹس ہیں جس میں انویل جنرل باڈی میٹنگ ہے ایوری ایئر جو ہے وہ کمپلسری ہے وہ کروائی یا جو میمبران آتے ہیں جو شکایت لے کے آتے ہیں ان کو ریزول کیا یا نہیں کیا وہ تمام چیزیں اس میں کور کر سکتے ہیں یہ بائی لاؤز کی امپلیمنٹیشن کیسی ہوتی ہے یہ تمام چیزیں ٹیکنیکل ہم نے بعض اوقات بہت سنیا ہے پروسس کیا ہوتا ہے اگر آپ پھر سامنے بتا ساکے دیکھیں سپرسیشن جو ہے وہ آج کل تو آراؤنڈ جو نائن تو ٹین کوپلیٹیش سوسائٹیز ہیں جو سپرسیڈ کی گئی ہیں اور سپرسیڈ ان سوسائٹیز کو کیا جاتا ہے جو سوسائٹیز یا مینجمنٹ آف سوسائٹیز صحیحی کام نہیں کر رہے ہوتے اور اکارڈی ٹو بائی لاز نہیں کر رہے ہوتے اور اس کا بھی مین کوز یہ ہوتا ہے کہ تمام میبران آف اس کو جو کمپلینز کر رہے ہوتے ہیں ریجسٹار is ایم پاور to issue the انکوائری اگر وہ اس میں فیل ہو جاتی ہے تو ریجسٹار اس کو ریکمین کر سکتا سیکٹی آف دی دی پاور ہوتی ہے سیکس ون کی انکوائری جو کمپلیٹ انکوائری سیکٹی خود بھی issue کر سکتے ہیں اس انکوائری کا اور اس انکوائری کی بیس پہ ہم سپرسیشن کر لیتے ہیں سری 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 ایک کامن مس کنسپشن ہے میری لوگوں سے بات ہوتی رہتی سوال سے لوگ کہتے ہیں کیا ریجسٹار آفیس وہی ہے جہاں پہ ہم ٹرانسفرز کے لیے جاتے ہیں میں سمجھاتا ہوں کہ شاید ریجسٹار آفیس میں کوئی مس کممیونکیشن ہو رہی ہوتی تو آپ اس کی باؤنڈری کلیر کر سکتے ہیں کہ اس کا کیا زمداری ہے کیونکہ جو دیزگنیشن ہوتا ہے belongs to revenue department کیونکہ ایکشوالی بیسکلی جا cooperative department جو ہے اس سے جڑے وے تین الگ department ہوتے ہیں جس میں ایک revenue department ہے ایک KDA department ہے اور ایک SBC ہے ان تمام کو مل کے جب ایک cooperative society وجود میں آتی ہے اور اس میں ایک بندہ یا جو بھی اس کا میبر ہے وہ اس construction کر رہ رہ ہوتا ہے مکان بنا کے کیونکہ revenue زمین دیتی ہے KDA نقشہ پاس کرتی ہے SBC نقشہ پاس کرتی ہے اور KDA کبھی اس میں رول ہوتا ہے جاوید صاحب آپ نے کافی تفصیل سے اور اپنے قیمتی وقت سے ہمیں مصدفید کیا تو ہم اس کے بڑے شکر گزار ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی بتائی گئی یہ تمام معلومات کسی نہ کسی افیکٹی کو کسی نہ کسی اس بندے کو جس کو ضرورت تھی اس تک پہنچی ہوگی تو آپ کے اقیمدی وقت بہت شکریہ میں ناظرین کو بھی ایک اطلاع یہ دینا چاہتا ہوں کوپریٹیو سوسائٹی بقاعدہ اتنے بائی لاؤز کے تھروں جو چل رہی ہوتی ہیں اور اگر آپ میں سے کسی کو کوپریٹیو سوسائٹی کے ان تمام سوالات کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کومنٹ باکس میں کومنٹ کرے کے بتا سکتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ضرور لائک اور کومنٹ شیئر کرے ہمیں بتائیے گا اور لیگل معاملات کے لیے اور لیگل کوپریٹیو سوسائٹی کے معاملات کے لیے آپ کیا مزید جاننا چاہتے ہیں ضرور ہمیں اس سے آگاہ کیجئے گا تاکہ ہم آپ کے سوالات کا بھر وقت جواب دے سکیں اپنے طریقے سے رام سامت رابی ٹی وی سے سلام علیکم